دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آپ کو جو تصویر میں اس وقت دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پر ہے اس کا نام ہے گورنگ پٹیل اب گورنگ پٹیل کی جو بائیو ہے اس پر لکھا ہوا ہے درشکو اندبخت فور اوف پی ام موڈی یعنی کہ موڈی جی کا پوری طرح سے اندبخت تھا لیکن اب آکے پریشانی میں آ گیا ہے چونکہ ہرشد مہتا جو تھے نا درشکو آپ کو یاد ہوگا ایکسکرین کر کے بھاگے تھے بھاگے کیا تھے انڈیاریٹ پیو میں پیسہ لگا ہوا ہے جیسا کہ سورز بتاتے ہیں انہوں نے کہا تھا شیئر بزار کا جو بندہ ہے وہ بہت بجدل ہوتا ہے یہ ذرا سے نفع نقصان میں اپنے جو ہے نا پرفیرنسز بدل دیتا ہے اب ایک طرف تو اس کے چہرے پر اس کی جو ٹیوٹر پر اس کی جو بائیو پر لگا ہوا ہے اندبخت آف دم پی ام موڈی لیکن جیسے ہی تھوڑا سا گھاٹا ہوا اڈانی جی کے اپلکش میں چیخ نکل گئی آپ دیکھیں درچہ کو پہلے میں انگریزی میں نہیں سناوں گا آپ کو میں اسی کا ٹویٹ دکھاتا ہوں یہ تو سب میں نے آپ کو تصویر لگائی تھی کہ تصویر دیکھیں گے گورنگ پٹیل نے ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے آج دک کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موڈی سرکار فائنس منسٹری اور سیبی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اور ایک نفتی کے سٹاک کو پچاس پرسنڈ لو لکھنے تک کچھ نہیں کیا اب ریٹیل نویشک ٹریڈر کا بہت نقصان کروا دیا آئے بھی تو اپنے لالت سے تھے رویش کمار اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سوہ سو روپے کا پیٹرول لینے کا دم برنے والے اندھبک کہاں ہیں وہ یہاں اپن ہیں اگر وہ پروگرام دیکھنا تو دیکھ لیجئے حالت خراب ہے پیٹرول تو کہہ دیا تھا موسے چونکہ بائیکیں نہیں ہیں موجود گانیاں تھی نہیں تو زائر سی بات ہے کہہ دیا کہ دو سو روپہ پیٹرول ہو جائے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پیٹرولیم پدارت کے ریڈ زیادہ ہونے سے گھر میں آنے والی سبزی بھی مہنگی ہو جاتی ہے یہ نہیں معلوم تھا اب پتہ چلیا ہے تو آگے لکھتا ہے بھائی یہ جو اندھبک بتاتا تھا اپنے آپ کو کہ اب وہ سب کہاں ہیں جنہوں نے 32 روپے میں ایف پیو بھرا تھا ابھی 20 ہزار کروڑ روپے کا جب اڈانی جی نے ایف پیو نکالا تھا در شکو ایف پیو کیا چیز ہوتی ہے جب کوئی کمپنی لسٹڈ ہو جاتی ہے کسی بھی نفٹی میں جاگر بزار میں وہاں پر پہلی بار کے بعد جتنے بھی وہ اپنے شیئرز نکالتی ہیں لوگوں کے لیے اس کو ایف پیو کہا جاتا ہے 20 ہزار کروڑ روپے نکالا تھا بتایا یہ جاتا ہے امبانی جی نے اور اے اے ٹیل والے جی متل جی ہیں انہوں نے جندل جندل نے زائیڈاس نے اور ان کے جو روائل فیملی جو مہدی جی کی دوست ہے یو اے میں انہوں نے بھی چار سو ملین کے قریب پیسہ لگایا تھا تو ان کا وہ تین دن میں بک گیا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بتیس سو میں ایف ویو بھرا تھا خریدا تھا سبسکرائب کیا تھا وہ کہاں پر ہیں اب اس کی تو حالت اور بھی ڈاؤن ہو گئی ہے حالان کی اڈانی جی نے اس کو واپس لے دیا ہے اپنی بات پر آتا ہوں تو یہ پریشان ہے اب اس کو دیکھئے درشا کو کوئی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کوئی بھی بات بتانے والا وامپنتھی نظر آنے لگا تھا انٹی نیشنل نظر آنے لگا تھا آئی ایس کا اور پاکستان کا اور یہاں کا اور وہاں کا جاسوس نظر آنے لگا تھا جبکہ وہ تو بھارتیہ تھا بھارتی جنتہ پائٹی کو نریندر موڈی جی کی سرکار کو لوگوں نے 37-36 فیصد ہی تو ووٹ دیا ہے درشا کو دیش کے جو باقی لوگ ہیں 63% 62 فیصد وہ تو انہوں نے موڈی جی کو ووٹ نہیں دیا ہے تو کیا وہ انٹی نیشنل ہوگا ہے سب لیکن حالات ایسے بنا دیا گئے تھے کہ موڈی جی کے یا تو پکش میں اور اگر پکش میں نہیں ہے تو آپ پھر بارڈر پار کر کے پاکستانی ہیں یا پھر آپ چینی ہیں اس طرح کے بات تھی تو صاحب انہوں نے کوئی محمد وشیہ میں انہوں نے لکھا کہ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی پھر ان کا یہ ٹیوٹ کیا ہے انگریزی میں گورنگ پٹیل کیا کہتے ہیں کہ ان جسٹ 25 شیئرز 25 شیئرز میں 34,000 34,000 روپیہ ان کا چلا جا چکا کبھی ٹریڈ نہیں کروں گا اڈانی کے سٹاک میں نائیدر ویل ٹرسٹ سی بھی اور سی بھی میں بھی وشواس ظاہر نہیں کروں گا موڈی گورنمنٹ اور فائننشل ایشیوز اور موڈی گورنمنٹ کے جو فائننشل ایشیوز ہیں ان پر بھی اس کا وشواس ڈگمک آ گیا فور نفٹی سٹاک تو فال لائک دس مائی ترسٹ انگون فور موڈی گورنمنٹ اڈانی گروپ پہنے نو لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اڈانی جی کو اس بھائی کے 34,000 روپے چلے گے بڑا پریشانی میں ہے تو کہنے کا مطلب درشق کو یہ ہے کہ یہ تو پرتیخش روپ سے پریشانی ہے جس طرح سے دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں ایک پرتیخش ایک اپرتیخش ٹیکس جو ٹیکس ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور اپرتیخش انڈاریک جو ٹیکس ہے وہ نظر نہیں آتا ماچس سے لے کے ہوائی جاز بھی یادی کسی نے خریدا تو ٹیکس دیا جاتا ہے جی ایس ٹی دی جاتی ہے تو دیش کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ انکم ٹیکس نہیں دیتے ہاؤس ٹیکس دیتے ہیں سیل ٹیکس دیتے ہیں روڈ ٹیکس دیتے ہیں اور جی ایس ٹی مطلب دنیا بھر کے جو ٹیکسز ہو سکتے ہیں وہ سب دیتے ہیں چلیے اب دیکھیں درشق کو اشوک کمار پانڈ ہسٹورین ہے شاید وہی ہیں تو بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی میں بہت فین ہوں ان کا بڑی اچھی باتیں لکھتے ہیں یہ کہ جب بلات اپنے پیٹ پر پڑتی ہے تو ساری بھکتی ہوا ہو جاتی ہے ان دونوں کا یہی جو ہے اب اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں کہ کئی موڈی ویروہ دینے بھی اڈائنی کے مطلب اب جو ہے نا نیچے پر ایک بار سی آگئی ہے دنیا بھر کی باتیں نہیں دیکھانا چاہتا لوگوں کے خیال بھی نہیں بتانا چاہتا چونکہ یہ تو ایک جھٹکے میں بنتے ہیں اور ایک جھٹکے میں بگڑتے ہیں ہنڈن برک کی ریپورٹ کیا آئی درشہ کو سرکار کے موہ سے کوئی شبد نہیں پھوٹ رہا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سیوی کو لکیشن کا ایک معاملہ ہوا تھا سیوی نے فوراں جا کر اس میں ایکٹیو ہوا تھا جیل بھی جانا پڑا تھا ذمہ دار ویہکتیوں کو لیکن پوری دنیا میں بچھلے چوبیس گھنٹوں میں اڈانی جی کو لے کے چار بڑی خبریں آئی ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی پیچھے ہنڈن برک کی ریپورٹ آنے کے بات جو کریٹڈ جو سویس تھی اس نے بھی کہہ دیا کہ اڈانی صاحب کے بانڈ کی قیمت ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے ہم نہیں لیں گے وہاں پر پھر وہ امریکہ کا جو واؤ جانس ہے ڈاؤ جانس سر کے سوری کر کے وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ اپنی انڈیکس سے اس سے باہر کر دیا گیا لگ بگ پچیس سو ڈھائی ہزار کمپنی لسٹڈ تھیں اس میں سے دس پرسنٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کو ڈاؤ جونز جو ہے اپنے اندر سماتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں بھی انسان اس کے مادیم سے ٹریڈ کرتا ہے اس نے بھی باہر کر دیا ہے سٹی گروپ نے بھی باہر کر دیا ہے اور اب میں آپ کو تازہ بھی خبر بتا جاتا ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ چوبیس گھنٹے کی جب تین بتائی تو چوتھی بھی سن لیجئے کہ ہمارا جو نفتی ہے اس نے بھی اڈانی جی کے شیئرز کو بس اتنا کیا کہ سرویلانس پر ڈال دیا ہے مطلب بند نہیں ہوئے ہیں لیکن سرویلانس جرح گہری نگذر ہے اور درچہ کو ابھی جو بیس ہزار کروڑ روپے کا یہ خریدا گیا تھا اس کے اندر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ انکواری بیٹھنے والی تھی کہ کن لوگوں نے خرید ڈالا ہے چونکہ یہ موچوں کا پرشن ہو جاتا ہے کسی بھی ویجنس مین کے لیے کہ میری اتنی زبردست پریسٹیج ہے کہ وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور فوراں بک جاتا ہے اور اسی پریسٹیج کو بنانے کے لیے میں پہلے اپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا کہ باہر کی کمپنیوں کے شیل جو کمپنیز بولتے ہیں ان کے مادیم سے پیسہ لگایا گیا وہ اڈانی جی کے مادیم سے تھا چونکہ فائننشل جگت میں یدی کوئی کمپنی کا مالک اپنے پاس پچھتر فیصد سے زیادہ یدی شیئر رکھتا ہے تو وہ ویسے بھی ڈلسٹیڈ ہو جاتا ہے تو بہتر پرسنٹ رکھے اور باقی بھی کچھ جو ہے اپنی شیل کمپنیوں کے مادیم سے جس میں اڈانی جی کے خاندانیوں کا نام آ رہا ہے کچھ لوگوں کچھ جو ہے باقی عام لوگوں کے لیے رکھے تھے اس میں لائی سی آ گئی اور پھر یہ بینک وغیرہ آ گئی ان لوگوں نے خرید لیا تھے تو درشک کو بات یہ ہے کہ اند بھخت پریشان ہو گیا بیچارہ اور یہ تو آ گیا ٹیوٹر پر کتنے لوگ پریشان ہیں ایک بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں تو میں بتاؤں گا نہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ بتا ہی نہیں جاتے بیماری لیکن درد پورا ہوتا ہے کیا وہ بیماری ہے اس کا درد زیادہ ہونے لگا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیچ ٹائم کچھ خبر کے ساتھ آتا ہوں جہن